صحیح مسلم کی حدیث ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کو بلائے گا پوچھے گا کہے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی وہ بندہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو تو رب العالمین ہے تو کیسے بیمار ہوگا تیری کیسے عیادت ہوگی تو اللہ کہے گا کہ میرا فلا بندہ فلا انسان میرا فلا بندہ بیمار تھا تجھے پتا تھا لیکن تو اس کی عیادت کرنے نہیں گیا اگر تو اس کی خیر خیریت پوچھنے گیا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا پھر اللہ کسی اور کو بلائے کہ پوچھے گا کہے گا میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھرایا وہ بھی کہے گا اللہ تعالی تجھے کھانے کی کیا ضرورت ہے تو کیسے کھانا مانگ سکتا تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلا بندہ تیرے پاس آیا تھا کھانا مانگنے کے لئے تو انہیں اسے کھانا نہیں دیا اگر تو نے کھانا دیا ہوتا تو اس کا سلح میرے پاس پاتا لوجت تضالکہ اندھی میرے پاس اس کا سواب تجھی ملتا پھر اللہ پوچھے گا کہ میرا فلا بندہ نے تجھ سے پانی مانگا تو نے نہیں دیا بندہ کہے گا اللہ تعالی تجھے پانی کی کیا ضرورت ہے پھر اللہ تعالی کہے گا کہ میں نے تجھ سے پانی مانگا تو انہیں پانی نہیں پلایا تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تجھے پانی کی کیا دور ہوتا ہے تو اللہ جواب دے گا کہ میرا فلا بندہ پیاسا تھا اس نے پانی مانگا اور تجھے نہیں دیا اگر دیا ہوتا تو آج تجھے ملتا ہے اس کا صلح اے صحیح مسلم کی روایت جان یہ پوری حدیث آپ کے سامنے ہے اس میں ایک چیز پر غور کریں پوری حدیث میں تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے تینوں کے یہاں ایک مشترک چیز کامن چیز کیا ہے کہ ایک فرد کی ضرورت کو پورا نہیں کیا یعنی کسی مقام پر ایک اکیلا آدمی بیماری سے تڑپ رہا ہے عادت کنے نہیں گیا کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہے کھانا نہیں کھلایا کوئی پیاس سے تڑپ رہا ہے پانی نہیں پلایا یعنی ایک فرد کی بات ہے ایک فرد تڑپ رہا ہے لوگوں کو پتا تھا لوگوں نے اس کو خیال نہیں کیا ایسے ہی فائدے من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن